ملک میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے لاہور میں مزید چار افراد لکمہ اجل بن گئے لاہور میں ڈینگی کیسز کی سترہ کے ہزار سے اوپر تعداد ہو گئی پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو اچھبیس ہو گئی شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں آوڈیو یا حلف نامہ صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ کریں جو بھی کسور بار ہے اسے سزا دیں نون لی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں حکومت اس آوڈیو سے تعلق جوڑنا چاہتی ہے منظور وسان کی آئندہ تین ماہ میں نواز شریف کی وطن واپسی کی پیشگوئی کہتے ہیں آوڈیوز اور ویڈیوز آتی رہیں گی لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا ہو سکتا ہے حکومت کے پانچ سال پورے ہوں لیکن چہرہ تبدیل ہوگا باہر سے کوئی آ سکتا ہے جب بھی نون لی کا کوئی کیس لگتا ہے نیا شوشہ بازار میں آ جاتا ہے گورنر سندھ کی تنقید ٹویٹر پیغام میں نام لیے بغیر تنقید کی کہا کلبری کوئن کو یہ فنکاری خوب آتی ہے تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون اس کے پیچھے ہے جس کو اس سے فائدہ ہوا کراچی کی ملیر کورٹ میں خاتون وکیل پر تشدد کا مقدمہ درچ گزشتہ روز پیشی پر خاتون کے شوہر کے دوستوں نے حملہ کر دیا تھا میٹھے بول اور محبت کا احساس بے زبان پودوں اور فصلوں پر چھوڑتے ہیں اثرات ایوب ریسرچ کے ذریع ماہر کا انسانی آوازوں اور لہجوں پر تجربہ کامیاب جہاں تلاوت کی گئی وہاں پیداوار نوے مند سے زائد رہی اور یورپ میں کرونا وائرس کی لہر بے کابو جرمنی میں کیسز بڑھنے لگے آسٹریہ میں مسلسل بڑھتے ہوئے نئے انفیکشنز دوبارہ ملگیر لوگ ڈاؤن نافذ کئی ممالک میں پابندیوں کے خلاف مظاہرے جھڑپے کئی گرفتار ہوئے موسیقی